موسیقی خدا کی زندہ مکدس کلام میں سے پڑھے گئے ایوب تیسمہ باب ستائیسویں آئے بائی مکدس میں یوں مرگوم ہے میری اندھڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی مجھ پر مسئیبت کے دن آپ بڑھے ہیں کلام مکدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری بائی سے برکت ہو آئی اپنے سر کو خدا منون کے سو چکائیں سب سب چک جائیں اور سبان کے بندوں اسمان اور سویر کے خالق مالک دل کی اتاگ رائیوں سے رشت شکر تیری تاریخ اور تیری ستائش کرتا اے خدا تو مصیبت زدہ کہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمام دکھوں اور مصیبت سے چھوڑاتا ہے تیرا شکر تیری تاریخ کرتا ہے اس وقت تو بڑھا ہے اور تیری شکت ابدیل ہے تو پرفسل اور سندہ خدا من تو نے موت اور قبر پر فتح پائے اے خدا من تو اپنی لوگوں کو دکھ اور مصیبت سے رہائی پکشتا ہے میں اپنے آپ کو تیری سب لائیم تاکہ میں اپنے علم اپنی عقل اپنی دانائیم اپنی فہم و فراسد اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی کو بھی سنے بلکہ تیرے روح القدس کے وسیقہ سے تیری گہ اور امیق باتوں کو بیان کر سکوں مگجم تو بڑھ مجھب تو نصر اور خدا من تمام حاصرین پر تمام ناظرین پر تیری پر گچھاتا میری دعا کو صرف اور قبول فرماؤں یہ دعا مانتا ہم تیر پیارے بیجے اپنے خدا من اس مسیح وسیقہ سے آمین خدا من کے سلام قدس کلام میں سے ہم نے پڑھا ایم تیس موہ ستائیسویں آیت میں یوں لکھا ہے میری انتڑیاں گوبر رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی مجھ پر مسیبت کے دن آپ پڑھے اجکر ہمارا مصمون ہے مسیبت کے دن خدا من کے ساتھ یاد کرے اسی سے جب آپ کی زندگی میں مصیبت آتی ہے دکھ اور پریشانی آپ کی زندگی کو گیر لیتی ہے تو آپ خدا من کے سور فریاد کریں جس ساں ابھی ہم نے خدا کی کلام مقدس میں سے پڑھا کہ جب مسیبت آئی ایم تیس موہ ستائیسویں آیت میں لکھا ہے میری انتڑیاں گوبر رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی مجھ پر مسیبت کے دن آپ پڑھے جب آپ مصیبت میں ہیں تو انسانی مدد بیکار ہیں اور انسانی قوشیں بیمانی ہیں آپ مصیبت میں آپ میں خدا کے حضور آئیں خدا من صرف خدا کو بکارے اور جب آپ خدا من کو بکارے گئے خدا من کو آپ دعوت دیں گے کیا خدا من میری صندگی میں تمام مصیبت کو دور کر تو وہ آپ کی صندگی سے دکھ اور مصیبت کو دور کرے گا اور آپ کو اس دنیا میں کامل صندگی بکشے گا بیمانی مقدس بیان کرتی ہے زمور نبیس زمور ستائیسوہ اور اس کی پانچویں آیت میں بیان کرتا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھکا لے گا وہ مجھے چٹان پر چھکا لے گا خدا کی کلام مقدس میں ہم نے پڑھا بھی کہ خدا من جب آپ مصیبت میں ہیں تو مصیبت میں خدا پنہ کا ہے جب آپ مصیبت کے دن خدا من سے پریاد کرتے ہیں خدا من اس مصیبت میں آپ کی زندگی میں اپنی جلالی کھان کو کرتا ہے مصیبت کے دن خدا من سے پریاد کریں خدا آپ کو اس مصیبت سے جھڑائے گا جس طرح زمور نویس ستائیسویں زمور کی پانچویں آیت میں بیان کرتا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھکا لے گا وہ مجھے چٹان پر چھا لے گا جب آپ مصیبت کے دن خدا من سے پریاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے شامیانہ میں پشیدہ رکھے گا مصیبت آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی اس لیے کہ خدا آپ کو اپنے شامیانہ میں رکھے گا اپنی پناہ میں رکھے گا اور مصیبت آپ تک رسائی گی پھر حاصل نہ کر پائے گی اور آپ زندہ خدا کی مزوری اس کی پروٹیکشن اور اس کے جلال سے آپ نہ صرف مصیبت سے رہائی پاتے ہیں بلکہ آپ سپراسی حاصل کرتے ہیں خدا کی قلعہ مقدس میں زمور ستائیسوہ اور اس کی پانچمی آیت کا دوسرا حصہ وہ مجھے اپنے خیمہ کے بردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چھپا دے گا کتنا عزیم ہے خدا جب آپ پر یاد کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں جب بدری دکھاتا ہے یا خاندان میں کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی بھی پرابلم آپ کی زدگی میں آتا ہے آپ انسانوں سے مدد چاہتے ہیں بیماری آتی ہے ڈاکٹرز سے مدد چاہتے ہیں بیماری شدت اختیار کرتی ہے تو باس لوگ جردگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور دکھ پہنچتا ہے تو ان کی نگاہ انسانوں پر رہتی ہے لیکن خدامد کو بکا لے اور جب آپ مصیبت کے دن خدامد سے پر یاد کرے گے خدامد آپ کو اپنے شامیانہ میں چھپا لے گا خدامد آپ کو چکان پر کھڑا کرے گا تاکہ مصیبت آپ تک رسائیت حاصل نہ کرے یعنی وہ مصیبت سے چھوڑا کر آپ کو اپنی پروٹیکشن کر دیتا اسیسوں مجھے بشپ پروفیسر ڈاکٹر لیاس جوسف مجھے سکن کینسر تھا میرے جسم کے پانچ اسیسوں میں کینسر تھا اور مہر کینسر کا خیال تھا کہ میں چھ مہینے زندہ نہیں رہو گا میں نے مصیبت کے دن خدامد کو بکارا اور یہ امان رکھا کہ میرا خدا میرا شاہی ہے اور خدا نے نہ صرف مجھے سکن کینسر سے شفا دی بلکہ مجھے اپنے شامیانہ میں اسے اپنی حفاظت میں لیا میرے بدن صرف کینسر جاتا رہا موت جاتی رہے اور اسے مجھے زندگی اور عبدی صدی کے بخش جب ہم مصیبت کے دن خدا کو بکارتے ہیں مصیبت کے دن خدا سے پریاد کرتے ہیں خدا آپ کی مصیبت آپ کی دکھ اور آپ کی تکالیف کو آپ کے بدن سے دور کر دیتا ہے اور آپ کو تمام پریشانیوں سے چھوڑاتا ہے تمام مصیبتوں سے رہائی بخشتا ہے ضبور ایک تالیس ماہ اور اس کی تکالی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے خدا مصیبت کے دن اسے چھوڑائے گا خدا آپ کو مصیبت سے چھوڑا سکتا ہے آپ کا انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے غربہ مساکین اور یدامہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے آپ کو برطوب کیسا ہے آپ کیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اگر آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں مسئینوں کا خیال کرتے ہیں اسی کے خدا بھی مسئینوں کا خیال کرتا ہے اور آپ بھی ان کا خیال کرتے ہیں غریبوں کا تو آپ خدا کے ہم میں ساتھ ہوئے اور خدا مسئیبت کے لئے جب آپ پر مسئیبت آئے گے اور آپ خدا سے فریاد کرے گے خدا آپ کی فریاد کو سنے گا خدا آپ کے دکھ کو دور کرے گا اور مسئیبت سے آپ پر رہائی دے گا مسئیبت سے آپ کو چھوڑائے گا آج ہم دیکھتے ہیں 21 سدی میں نفذہ نفذی کا عالم ہے ہاں ایک شخص اپنی ذات میں اپنی خور میں اور اپنی شخصیت میں وہ غروفی کر کرتا ہے اور اس قدر مفاد پرستی اور خودگرسی ہے کہ دیکھر انسانوں کو خیال نہیں کرتے ہیں لیکن خدا کے کناہ میں ہم پڑتے ہیں آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو خدا غریبوں کا خیال کرتا ہے آپ اس کے ہم میں ساتھ جب آپ یسو جس کے لہو سے دل چکے ہیں پھر آپ مسیح کے ہم مزاج مسیح اسی سوچ مسیح اسے کام مسیح کا ایسا انداز مسیح اسی شخصیت ہوگی اور اگر مسیبت آپ کو دموچیں گی اور دکھ آپ کی زندگی پہ آئے گا تو آپ فکر نہ کریں آپ خدا سے پتیار کریں گے خدا آپ کو مسیبت سے نجات بکشے گا اور خدا آپ کی زندگی سے ہر ایک بہران کو دور کر کے آپ کو اس زندگی میں خوشیاں اور اکمینان بکشے گا زمور پچاس سوہ اور اس کی پندر بھی آئیت میں یوں لکھا ہے اور مسیبت کے دن مجھ سے پر یاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تم میری تمجی کرے گا ہم خدا خود اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ مسیبت کے دن مجھ سے پریاد کر اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور جب تو مسیبت سے چھوٹ جائے گا جب پریشانی تیری سندگی میں نہیں رہے گی بیمار گیا نہیں رہے گی اب اسی قوت یں نہیں رہے گی جادوگری نہیں رہے گی غروت نہیں رہے گی بیروسکاری نہیں رہے گی اور اسطباجی گلجنے نہیں رہے گی تو خدا کے قناع میں مقدس میں لکھا ہے تو میری تمجید کرے گا خدا چھاتا ہے آپ دکھوں میں نہ رہیں خدا چھاتا ہے آپ آنسوں میں نہ رہیں آپ اشکبار نہ رہیں آپ ذنی جنیاں میں حتی زندگی بسر کرے آپ اس کی تمجید کرے اس کے پیغام کو پھیلائیں انجید کا پرچار کرے انجید کے منادی کرے یہ خدا چاہتا ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ مسیطوں میں الجے رہیں لیکن جب آپ خدا کے صرف پر یاد نہیں کرتے جب آپ اسے نہیں مقارتے جب آپ انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں مدد کے لئے آپ کا رخ انسانی کوشش اور کوشش کی طرف ہے اس وقت آپ پر مسیبت مسلط رہتی ہیں دکھ آپ کی زندگی میں برقرار رہتا ہے لیکن خدا خود آپ کو پروسیچر بتاتا ہے اور آج اس وقت ناظرین آپ جو دور کرنا چاہتا ہے آپ کی مسیبت کو دور کرتا چاہتا ہے اور اس زندگی کو وہ فتح من زندگی بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ بیماریوں کا شکار نہ رہی جس رہنہ مجھے بشیپ پروفیسر دکٹر الیاس جوزم کو خدا نے سکن کینسر سے شپا دی آسنل معالجین ان بیماریوں کے ساتھ بیباس ہیں لیکن آپ خدا ان سے پریاد کریں آپ مسیبت میں ہیں آپ اس مسیبت میں خدا ان سے پریاد کریں جس طرح میں نے خدا ان کے سور دعا کی میں نے پریاد کی میں نے التجا کی آپ خدا دیں مجھے شفا مجھے طوانائی بکش اور مجھے مسیبت سے چھوڑائیں اور اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے آپ کی مسیبت سے رہائی پائیں خدا چاہتا ہے آپ بیماریوں اور دکھوں سے نجات پائیں اسی لئے ضبور پچاس ماہ اور اس کی پندرمی آیت میں خدا خود فرماتا ہے اور مسیبت کے دن مجھ سے پریاد کر میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تم میری تمجید کرے گا مسیبت کے دن خدا ان سے پریاد کرے اگر اب تک آپ بھی خدا سے پریاد نہیں کی آپ ڈاکٹروں سے پریاد کرتے ہیں بیماری میں نوکری کے لیے بڑے بڑے با اثر شخصیات سے پریاد کرتے ہیں اور سینی بیماری اور سنیچار کے لیے عاملوں اور جنگروں سفر یاد کرتے ہیں آج اپنے اس رمیے کو بدل اور سندہ خدا کے قدموں میں خدا کا بیٹا دیئے سمسی جو آپ کی سندگی کو بابرکت بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ دکھوں سے رہائی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ آپ مصیبت میں نہ رہی بلکہ وہ آسمان کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا اور اس سے ہمیں مصیبتوں سے چھڑھایا ہماری خاطر مسلوب ہوا اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کے آئین اور احکام کے مطال زندگی بسر کرے اور اپنی تمام پریشانیوں میں اپنی زندہ خدا کے تابع ہوں ضبور 59 اور اس کی سونوی آئیت میں لکھا ہے لیکن میں تیری قدرت کا گیت کہاں گا بلکہ سب کو بلد آواز تیری شکت کا گیت کہاں گا کیونکہ تو میرا منشا برج ہے اور مسئیبت کے دن میری پناہ گا جب خدا آپ کو رہائی دیتا ہے آپ اس کی تمجید کرتے ہیں مسئیبت میں خدا سے پریاد کرتے ہیں اور خدا آپ کو مسئیبت سے چھوڑاتا ہے پھر آپ اس کی ستائش کرتے ہیں آپ اس کی حنت کرتے ہیں آپ اس کے نام کو جلال دیتے ہیں گواہ دیتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے مسئیبت سے چھوڑایا اسے مجھے اپنی بنا میں لیا اور اپنے شامیانے میں مجھے مشتہ رکھا تاکہ مسئیبت میری صدقی پر مسلط نہ ہو اور آپ پرچان کرتے ہیں کہ میرا خدا زندہ خدا ہے جب میں نے فریاد کی تو وہ سنتا ہے اس لیے اس سے موت اور قبر پتہ پائی ہے اور وہ زندہ ہے اور عبدالعبال زندہ رہے گا آج خدا آپ سے بھی یہ چاہتا آپ شاید مایوس ہو چکی ہوں آپ شاید مایوس ہو چکے اس لیے کہ مسئیبت نے اس قدر یلغار کی اس قدر دکھ اور تکالیم آپ کی زندگی میں آئیں کہ انہوں نے آپ کو گویا اس قدر دبا لیا ہے کہ آپ سسک رہے ہیں آپ سسک رہی ہیں آپ عشق بار ہیں آپ کے انسن جاری ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں کوئی مدد گار نہیں اور کوئی نہیں جو مسئیبت میں آپ کی مدد کرے لیکن ناظرین ایک ہے جو آپ کی مدد کر سکتا اب وہ ہے زندہ خدا جس نے کہا کہ میں اس لیے آئے وہ صدقی پائیں اور قصر سے پائیں وہ آپ کی صدقی کو خوشی سے معمول کرنا چاہتا وہ آپ کو دکھوں سے نجات دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے تابعوں اور اس کے قطوں میں آجائیں وہ آپ کو خلاص دینا چاہتا ہے وہ آپ کو رہائی بخش نہ چاہتا ہے ضمور استطرمان اور اس کی دوسری قائد میں لکھا ہے آنٹی مصیبت کے دن میں نے خدا من کو جونڈا میرے ہال رات کو پھیڑے رہے اور دیلے نہ ہوئے میری چاند کو تسکین نہ ہوئی میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین میں ویلہ کرتا ہوں اور میری چاند نگا مصیبت کے وقت زب نبیس خدا کو جونتا ہے اسی کے گناہ خدا سے گناہ گار کو جدا کر دیتے ہیں اور گناہ بنیادی سواب ہیں مصیبت کا اور چھ آپ گناہ میں ہیں ناراسی میں زنہ کاری میں ہرام کاری میں زندگی بسر کرتے ہیں خدا سے جدا ہیں اور آپ گویا راہ حق سے بٹک چکے ہیں اور آپ خدا کو ڈوننے کی ضرورت ہے لیکن لیکن اہد جدید میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ آپ کو ڈوننے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ خدا آپ کو ڈونڈ رہا ہے اتنے عالم کھوئے وہ کو ڈونڈ نے اور نچان دینے آیا ہے کتنا عظیم ہے مر خدا اب مشکل نہیں اس تک رسائی اب مشکل نہیں اس تک آواز کچھانا اس لیے کہ آپ فاصلے ختم کرنے کے لیے اور گناہ کی دیوار کو گرانے کے لیے اور پھر بہمی رفاقت کے لیے خدا کا بیٹا اس مسیح میں اور آپ کی خاطر اس دنیا میں آیا اور اب آپ اس سے فریاد کریں وہ آپ کی فریاد کو سنے گا مسیح کے دیر جب آپ خدا کے صرف فریاد کرتے ہوں خدا آپ کو مسیح سے چھوڑاتا ہے خدا من آپ کو دکھوں اور مسیح سے رہائی بکشتا ہے عزیز ناظرین خدا من کو بکار آپ آپ دکھوں میں ہیں لیکن آپ کی نگاہ کسی اور طرف ہے مسیح کے دن تو ہیں اور ان دنوں کا خادمہ مسیح کے ایام کا خادمہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یہ سمسی کر سکتا ہے آپ اس کے حضور دعا کریں اور وہ آپ کی دعا کو سنے گا ضمور چیسی اور اس کی ساتھ بھی آیت میں لکھا ہے میں مسیح کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا اب یہ دعا ایمان کے ساتھ کہ مسیح کے دن میں تجھ سے دعا کروں گا اور تو مجھے جواب دے گا آئیت کے اس حصے میں گہرے اور مصبوط اور مستحقم ایمان کو دیتے ہیں جب آپ ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں خدا نے آپ کی دعا کو سنتا مجھے سکن کینسر تھا اور میں جسم کے پانچ سو میں کینسر تھا اور میں نے بی زبود نویس کی طرح بڑے ایمان کے ساتھ اپنے مسیح سے دعا کی مسیبت کے دن میں نے فریاد کی اور اس ایمان کے ساتھ کہ میرا خدا مجھے جواب دے گا جواب دینے سے مرح میری زندگی میں کھان کرے گا میں نے فریاد کیا وہ میری فریاد کو سنے گا اور وہ مجھے کینسر سے شفا دے گا حسیس اس سے مجھے سکن کینسر سے شفا دی اس یہ میری بدن سے کینسر کو اس سے مصیبت کو دور کر دیا جس کوئی دکھر نہیں کر سکتا تھا کوئی آنک لیجس نہیں کر سکتا تھا کوئی میڈکیشن سے دور نہیں وہ مرس ہو سکتا تھا لیکن میرے خدا بھی کیا خدا آپ کو بھی دکھوم اور مسیبت سے چھوڑا سکتا ہے جس طرح مجھے بشپ پروفیسر ڈاکٹر علیاز جوزب کو اس نے دکھ اور مسیبت سے چھوڑا ہے وہ آپ کو بھی رفعائی دے سکتا ہے اور بہت سے لوگ ہزارہ لوگ اب تک سکن کینسر سے اور بہت سے بیمار سے شفا پا چکے ہیں اس لیے کہ مسیبت کے دن وہ خدا کے زور آتی اور میں امام کے سافر کے دعا کرتا بلکہ امام کے ساتھ موبائل پر دعا کرتا ہوں تو وہ شفا پاتے ہیں اسی کہ وہ مسیبت میں خدا کے زور آتی ہیں خدا کے خادم شفا کرتے ہیں تو وہ شفا پاتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ مسیبت میں خدا کی سور آئے اسی سو سیک رو دوسر ڈائس روزانہ اس موبائل پر دعا کراتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے 0300 25 98 124 اگر آپ اس سر کو چکھائیں دعا مانگے اور اگر آپ مسیبت میں ہیں دکھ میں ہیں خدا سے بریار کرنا چاہتی ہیں تو ایمان کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں آپ جہاں بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں خدا ہم آج آپ کو مسیبت سے چھوڑائے تھا اسمن اور سوئن کے خالق مانی جلال کے بادشاہ میں تیرا شکر تیری تاریخ اور تیری سے تاجش کرتا ہوں تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لئے جنہوں نے آج ایسا کیا کہ یہ تیرے زور تیری پناہ میں آکر اپنے دکھوں سے اور مسیبت سے نجات بنا چاہتے ہیں آئی خدا ہم تیرا شکر ہو کہ تیرا خیصہ ہمیشہ رحم فرمانا میں تیرا خادم تیرے زور شفایت کرتا ہوں کہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ ان کے گناہوں کو اپنے ناقص سے دو دے اور انہیں کامل شفا بکش اس ناسی کے نام سے آج ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کا دکھ تیرے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی سے ہمیشہ بھی اترک کریں اور خدا من تیرا کبھی خان اب اسی وقت پر جاتا اور میرا ایمان ہے کہ خدا من تو نے چھوڑی گیا میرا ایمان ہے کہ خدا دکھ اور مصیبت ان کی زندگی سے دور ہو چکے ہیں تیرا شکر تیری تعریف کرتا اب انہیں اپنے خود میں چھپا دیں میری التجا کو سب اور قبول فرماؤ یہ دعا مانتا ہم تیر پیارے بیجے اپنے خدا بنو یا سمسی کرسی آمین